اسلام علیکم آپ کے ساتھ تمام دوست بھائیہ میرے یہاں پر مقیم ہے پردیسی بسیکل ہم ایک فیملی ہیں جی آپ تمام دوستوں کے لیے یہ ویڈیو ہے میری میں یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لیے بولتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہر پردیسی یہ میں نہیں یہ بولتا یہ میری آپ میں ویڈیو لگا رہا ہوں اس لیے دیکھیں اگر اس موضوع کے اوپر آپ کو کسی بھی بھائی کے اور کی ویڈیو ملتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا خود آپ نے وزارت داخلیہ ان کا پیج کو فالو کیا ہوا ہے آپ کے پاس یہ نیوز آتی ہے تو اس کے اوپر ضرور اپنا فاکس کریں کیونکہ یہ ہمارے لیے اہم ہوتی ہے خبر اچھا وزارت داخلیہ سے مراد یہی ہوتی ہے بھائی ان کے انڈر میں دوریات مرور شرطہ جوازات سب ہی ان کے انڈر میں ہیں وہاں سے جو آڈر ہوں گے بھائی وہ کنفرم ہوں گے وہ سب ہی پھر اس کے اوپر عمل درامت ہوگا اچھا آج میں نے جو ایکسچینج ریٹ والی ویڈیو لگائی اس میں میں نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ پاکستانی خاتون ہے انہوں نے لکھا تھا کہ ایک ریال کے پیچھے 75 روپے ایک ریال کے بدلے 75 روپے کماننے کے لیے آپ باہر چلے جاتے ہیں اور ایک نماز جو کہ 70 درجات بلند کرتی ہے اس کے لیے محجد نہیں جاتے تو میں نے اس ویڈیو میں بھی اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ آپ پاکستانی ہماری بہن ہے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم پردیسیوں کو ٹارگٹ مت کریں ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ریال کے پیچھے 70 پر کماننے کے لیے آپ اور نماز کے لیے بیسکلی آپ ہمیں بور رہی ہیں دیکھیں میں بات صرف اس میں میں نے وہ مکمل تفصیل بتا دی ان کی جو بھی میں نے ان کے جواب دینا تھا لیکن میں آپ ایک بات کرنے لگا ہوں آپ کو پردیسیوں کی سختی جو جہاں پر جھیلتے ہیں جو مصیبتیں یہاں پر جھیلتے ہیں اپنوں سے دوری یہاں پر جو کٹتے ہیں اس کا ایک ٹکے کا علم نہیں ہے سیدھی بات کروں گا آپ کہیں گھر پر بیٹھ کر آپ نے یہ بات ایسے کہیں سے پڑھی اور لکھ کر شیئر کر دی ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو پردیسیوں کے جو مشکلات ہیں ان کے مطالق ایک ٹکے کا علم نہیں ہے سیدھی بات کروں گا میں یہاں پر کیا معاملات چلتے ہیں بہلا نیوز کے طرف چلتے ہیں جی ویڈیو کام کھا لمبی ہوتی جائے اچھا آپ تمام دوست بھائی اخباب میرے اگر اکام ایکسپیر ہے حروب ہے اللہ نہ کرے اور اگر کمپنی مسلسہ سے بھائی آپ بھاگے ہوئے ہیں سائے خاص عامل منزلی اور اگر آپ کمپنی مسلسہ میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کی سیلری نہیں ٹائم سے دے رہے ہیں اور یا آپ کا خروج نہیں لگا رہے ہیں یا آپ کو چھٹی نہیں بھیج رہے ہیں آپ کے اکامے ریلیو نہیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ زیادہ تر کمپنیوں میں یہی مسئلہ ہے کہ سیلری ٹائم سے نہیں مل رہی ہے اکامے ریلیو نہیں ہو رہے ہیں تو جب آپ کا میں آپ کو تمام پردیشوں کو یہ بات یہاں پر واضح کر دوں کہ جب آپ کا اکامہ کوئی کمپنی مسلسہ نہیں نہ لگاتا ہے دو چار چھے منت آپ کو گزر گئے ہیں تو آپ اس کمپنی مسلسے سے باہر جا کر کہیں بھی اپنا کام کوئی بھی ڈھونڈ کر کر سکتے ہیں آپ کو شرطہ پکڑے گا بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے آپ کو گرامہ کر سکتا ہے یا ڈیپورڈ کر سکتا ہے لیکن وہ کمپنی یا مسلسہ یا وہ کفیل جس کے اندر سے آپ آئے ہیں وہ بھائی آپ کا سوری نہ حروب لگا سکتے ہیں نہ خروج لگا سکتے ہیں سوری نہ کوئی بھی کسی قسم کا اور مسئلہ کر سکتے ہیں جب تک کہ بھائی وہ آپ کا اکامہ رینیو نہ کر دیں کہاں آپ کا اکامہ لگا کر پھر آپ کا حروب لگا دیں وہ الگ معاملہ ہے کہیں بھی آپ بھائی اپنا نکل کفالہ کروا لیں تب بھی آپ خود نکل کفالہ کفیل کچھ نہیں کر سکے گا اگر دو چار چھ منتھ گزر چکے ہیں اکامہ ایکسپائر کو یہ تو وہ کی بات کیلئے اچھا ابھی یہ نیوز کے مطلق چلتے ہیں یہ نیوز آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سوری یار کہ آپ تمام دوست بھائی اخباب اس مسئلے کے اوپر تھوڑی نظر کریں اور اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ بھائی اپنا حل کر لیں یعنی کہ آپ اگر یہاں پر ان مسئلوں سے دو چار ہیں یعنی کہ حروب ہے اکامہ ایکسپائر ہے بدون کفیل ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بھائی اگر لیگل طریقے سے اپنا نکل کفالہ تنازل یعنی کہ کروانا چاہتے ہیں لیگل طریقے سے یہاں پر رہنا چاہتے ہیں یا باعزت طریقے سے خروج جانا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ نئے ویزا سے واپس انٹر ہو سکیں تو ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ رہی جی خبر آپ کے سامنے اس میں اگر ٹوٹل فگر کی بات کریں جو پچھلے چھے سے سات دنوں میں بندے گرفتار ہوئے ہیں بائیس ہزار چورانوے بندہ بائیس ہزار پلس میں بندہ بھائی پکڑا گیا ان میں کون کون سے ہیں نمبر ایک مخالفہ نظام الاکامہ ہے جی تیرہ ہزار سات سو کتیس بندے تقریبا چودہ ہزار کے اراؤن میں بائی اکامہ اکسپائر والے گرفتار ہوئے ہیں آگے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود چار ہزار آٹھ سو تے ہتر بندے بھائی وہ پکڑے جاتے ہیں اس کے آگے بات کریں مخالفہ نظام الامل وہ پینٹیس سو تقریبا پینٹیس سو بندہ بھائی وہ پکڑا جاتا ہے اچھا اس میں ٹوٹل کی یعنی ترہیل والوں کی بات کریں جو ڈی پوٹ کیے گئے پچھلے سات چھ سات دنوں میں تو وہ بھائی دس ہزار نو سو ترتالیس تقریبا یارہ ہزار بندہ سعودری بیسے ڈی پوٹ کیا گیا ہے آپ کو یہ خبر صرف بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اگر کفیل کمپنی بغیرہ آپ کی سیلری نہیں دے رہی ہے ہم سے آپ کو چھٹی یا خروج نہیں لگا رہے ہیں تو ان کے اوپر بھائی مکتوے عمل میں جا کر کیس کریں نہ کہ وہی پر آپ فسے رہے اور مزید اپنی سیلری اوپر انہیں چڑھاتے رہیں بعد میں دس دس سیلری ہو جاتی ہیں بندہ دیکھتا نہیں کامانہ دس سیلری ہو گئی ہیں ابھی کہاں جاؤں گے